کسان فوڈ سٹوڈیو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی گفار کسان فوڈ سٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ملاوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے اس رب ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بھی ملاوٹ ہے آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو اور آپ کو پیپر کی تیاری آپ نے صحیح طریقے سے نہ کی ہو اور آپ کسی چٹنگ پیپر کا استعمال کریں یہ بھی ملاوٹ ہے آپ کا ذات اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور آپ دکھلاتے ہیں تو یہ بھی ملاوٹ ہے آپ گناہ کو گناہ نہیں کہتے تو آپ اپنے ذات کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اگر کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ دیکھیں اور قرآن نے جسے نور کہا ہو اس دودھ میں ملاوٹ ہم دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو اسی کے متعلق ہے آپ کے گھر میں اگر ملاوٹ زیادہ دودھ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے کچھ ٹپس اور کچھ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر اس میں کچھ عدویات کیمیکلز یا یوریا فارملن سٹارچ کا استعمال کیا جا رہا ہے یا پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے یوریا فارملن سٹارچ جسے ہم عام زبان میں جو ہے کلف کہتے ہیں جو کپڑوں پر لگتی ہے تو اس چیز کو بھی دودھ کے اندر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے پانی کا تو مت پوچھیں کہ پانی تو اس طریقے سے دودھ کے اندر ملایا جاتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو جو طریقے اور فارملے میں بتا رہا ہوں ان کو اپنے گھر میں ضرور اپلائی کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کا دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہے ملاوٹ زیادہ تو نہیں ہے اگر ملاوٹ زیادہ ہے تو جو گوالا یا دکان سے آپ شوق سے آپ دودھ خریدتے ہیں انہیں جہاں کر آپ کہیں کہ بھائی یہ تو دودھ ملاوٹ زیادہ ہے تو ان پر تھوڑا دباؤ بھی ڈالیں اور انہیں ایکشن بھی لیں اس بات پر پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر جو گناہ آپ دیکھتے ہیں تو مو سے بول کر روکے ہاتھ سے روکے دل میں برا جانے لیکن انہیں جو ہے وہ آپ اس پر ایکشن ضرور ہیں کیونکہ یہ جو ملاوٹ زیادہ دودھ ہم پیتے ہیں اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کچھ ایسی بیماریاں پھر ہمیں اس وقت تو ہمیں نہیں پتا چلتی لیکن آہستہ آہستہ زندگی گزرتی جاتی ہے تو کچھ بیماریاں ایسی الائک ہو جاتی ہیں جن کا علاج پھر ناممکن ہو جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں پہلے طریقے کی طرح آپ نے پانچ ایمل دودھ دو کپوں میں ڈالنا ہے جو کہ ایک کھانے کا چمج بنتا ہے دو چمج سالڈ کے ڈال دینے ہیں اگر تو کچھ دیر میں دودھ کا رنگ بلو ہو جائے تو اس میں سٹارٹ شامل ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ دودھ خالص ہے اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف دوسرا طریقہ جو دودھ میں پانی کی ملاوٹ کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ سادہ اور آسان ہے ایک سٹیل کی پلیٹ لیں جس میں سے دودھ بہتا ہوا نظر آئے پلیٹ کو آپ نے ترچھا رکھنا ہے دودھ کا ایک ڈراب اس پر ڈالیں اگر دودھ فوراں سے نیچے کی طرف بہ جائے تو یہ دودھ خالص نہیں ہے اور یہ نہ ہی اپنے پیچھے راستہ بنائے گا اور یہی طریقہ خالص دودھ کے ساتھ بھی آپ کریں تو وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جائے گا اور اپنے پیچھے راستہ بھی چھوڑے گا اب چلتے ہیں تیسے طریقے کی طرف جو کیمیکلز کو چیک کرنے کا طریقہ ہے تو آئیے اس طریقے کی طرف چلتے ہیں کیمیکلز کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دودھ کو وائل کریں اور ایسے ہی رکھ دیں اگر یہ دودھ کچھ گھنٹوں کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا تو یہ دودھ کیمیکلز سے بھرا ہوا ہے جو کہ دودھ کو اپنی اصلی حالت میں زیادہ تیر تک اسی حالت میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسے کیمیکلز اور یہ سہت کے لیے بہت زیادہ نقصان داہیں اور مزرے سہت ہیں دوسرا طریقہ وہ دودھ جو وائل آپ نے کیا ہے اس کو تین چار گھنٹے اگر گزر گیا ہے تو اس میں سے شدید سمیل آنے لگ جائے گی اگر سمیل آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے دودھ میں کیمیکلز کی ملاوٹ ہے ناظرین دودھ میں اسے ملائی کو نکالیا جاتا ہے اور اس ملائی کو بھی اچھے داموں میں مارکیٹس میں الگ سے بیجا جاتا ہے اور ہمارا دودھ اتنا پتلا ہوتا ہے نہ تو اس میں سے کریم نکلتی ہے نہ اس میں سے ہم دائی بنا سکتے ہیں نہ دودھ سے بننے والی اور بہت سی چیزیں ہیں نہ وہ بنتی ہیں تو ہم ہر طرف جہاں بھی دیکھتے ہیں تو لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ دودھ ایسا کیوں ہے اور کچھ گوالوں سے جب میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کا دودھ لوگوں کو کیوں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خالص دودھ کی لوگوں کو جو ہے وہ عادت ہی نہیں ہے تو میں بڑا احران ہوا کہ خالص دودھ کی عادت کیوں نہیں ہے مطلب ہے کہ کوئی بھی خالص چیز اگر کسی کو مل رہی ہے تو وہ کیوں نہیں لے گا تو آگے سے گوالے نے کہا کہ کچھ گھروں میں ہم نے خالص دودھ پہنچانا شروع کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے ہمارے بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے جب تک پانی نہ ملایا جائے تو ان کو دودھ اچھا نہیں لگتا آپ اگر اس طرح سے کہیں گے کہ خالص دودھ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہمارے بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے اس خالص دودھ سے تو ان کو اور شر مل جاتی ہے تو آپ خالص دودھ لے لیں اس میں آپ گھر میں اگر پانی ڈال کر بچوں کو بلا دیں یا اس سے چائے بنا لیں یا اور استعمال میں لے آئیں دودھ کو خالص دودھ سے ہمارا بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے خالص دودھ ہمیں حضم نہیں ہوتا تو اس خالص دودھ کو آپ پتلہ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس سے کہ آپ گوالوں کو یہ ایک بات مل جائے اور اس کی بنا پر وہ لوگوں کو جو ہے وہ ملاوٹ زیادہ دودھ پلائیں آپ ان سے یہ شکایت مت کیا کریں ناظرین آپ نے یہ سب طریقے دیکھے اور ان طریقوں پر آپ خود بھی عمل کریں اور جتنے اور لوگ جن کو شک و شباد ہیں کہ ہمارا دودھ خالص ہے یا نہیں خالص ہے تو یہ چھوٹا سا ایک ایکسپیریمنٹ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور اس میسیج کو اس ویڈیو کو اپنا معاشرتی اور اخلاقی فرض سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور کچھ لوگ اگر خالص دودھ کی تلاش میں ہیں یا ملاورددہ دودھ سے تنگ ہیں اس ویڈیو سے ان کو مدد مل سکے گی جو اپنے گھر پہ ہی اس خالص دودھ کا یا ملاورددہ دودھ کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ کر سکیں گے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ